نمسکار قسان بھائیو فسل کی پورتی ہے وہ اچھے سے ہوتی ہے تو کلورو فیل کا نرمان بہت اچھے سے ہوتا ہے جس سے کی جو فوٹو سنتیس کی قریہ ہے وہ اچھے سے پوری ہوتی ہے اور بوجھن کا نرمان بہت اچھا ہوتا ہے تو فسل کی بڑھوارت بہت ہی شاندار ہوتی ہے کسان بھائیو کسان بھائیو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فسل کے اندر نائٹروزن تطو کی پورتی کے لئے ہم مکھے روپ سے یوریا فرو رکھا اپیو کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اس یوریا کے ساتھ ہم کون سے انیہ پوسک تطووں کو ملائیں جس سے کی اس یوریا کی طاقت کئی گناہ زیادہ بڑھ سکے اس کے لئے ہمیں کچھ ایک پوسک تطووں کو اس کے اندر ملانے کی آسکتہ ہوتی ہے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم گیہوں کی فسل کے اندر یوریا کی چھڑکاؤں کی بات کر رہے ہیں کہ گیہوں میں اگر ہم یوریا کا چھڑکاؤں کر رہے ہیں تو اس یوریا کی طاقت ہم کس پرکار سے بڑھا سکتے ہیں کسان بھائیو ایک اکڑ کے لئے ہم 45 کلوگرام یوریا لے رہے ہیں جس کی 20 کلوگرام ماترہ ہم اس سمیں کام میں لے رہے ہیں اور باقی 25 کلوگرام ماترہ کا ہمیں کیا کرنا ہے وہ ویڈیو میں آگے آپ کو پتا چلے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس یوریا کے ساتھ ہمیں کون سا تطاو ملانے کیا سکتا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے میگنیشیم سلفیٹ کو اس کے اندر ملاتے ہیں بات کریں اس کی ماترہ کی تو اس کی جو ماترہ ہے وہ ہمیں 8 سے 10 کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے کام میں لینی ہے اس سے جو ہماری یوریا کی طاقت ہے وہ بڑے گی دوسرا ہمیں لینا ہے ایک کلوگرام سلفر اور اس کے ساتھ ہمیں جو تطاو کام میں لینا ہے اس کی ہماری فصل کو بہت ادھیک آشکتہ ہوتی ہے اور ہماری بھومی کے اندر اس پوسک تطاو کی مکھے روپ سے کمی پائی جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں جنگ پوسک تطاو کی جس کی کمی ہماری بھومیوں کے اندر مکھے روپ سے پائی جاتی ہے اس کے لئے ہم 7 سے 8 کلوگرام جنگ سلفیٹ 33% اس کے لئے ہمیں 7 سے 8 کلوگرام جنگ سلفیٹ دینے کی آشکتہ ہوتی ہے ہم نے جو میگریسیم سلفیٹ اور زنک سلفیٹ ہم کام میں لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں سلفر کی ماترہ بھی مل رہی ہے اس لئے ہمیں سلفر کی زیادہ ماترہ الگ سے دینے کی کوئی آشکتہ نہیں ہے اس لئے ہمیں سلفر جو ہے وہ زیادہ نہیں لینا ہے اب ہمیں ان سب ارورکوں کو ملا لینا ہے اور ان سب کو ملانے کے بعد ہمیں اس بات کا وشیش روپ سے دیان رکھنا ہے کہ اس کو ملاتے ہی ہاتھ واتھ ہمیں ہماری فصل کے اندر چھڑکاؤ کر دینا ہے نہیں تو جو یوریا ہے اس کا پانی بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا چھڑکاؤ کرنا بہت مسکل ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی کسان بھائیو اگر ہمیں چھڑکاؤ کرنے میں سمجھ آ رہی ہے یا سمیہ لگ رہا ہے تو اس کے لئے جو ہم نے ایک کلوگرام سلفر لیا ہے وہ اس کے اندر ملا لیتے ہیں جس سے کہ یہ ہے جو سلفر ہے یا یوریا کی نمی کو سوک لیتا ہے کسان بھائیو اب بات آتی ہے کہ ان سب پوسکتوں کو ہمیں ہماری فصل کے اندر کب دینا چاہی ہے یعنی کہ اس کا چھڑکاؤ ہم ہماری فصل کے اندر سنچائی سے پہلے کریں یا سنچائی کے بعد کریں کسان بھائیو اگر ہمیں جنگ میگنیشیم اور سلفر کا ہینڈڈ پرسینٹ ریزلٹ ہماری فصل کے اندر لینا ہے تو اس کے لئے ہمیں ان سب پوسکتوں کو سنچائی سے پہلے ہماری فصل کے اندر بروڈکاسٹ کرنے کیا ہو سکتا ہے بروڈکاسٹ کرنے کے بعد کسان بھائیو جب ہم اس کے اندر سنچائی کرتے ہیں تو جو یوریا کی ماترہ ہے وہ سنچائی جل کے ساتھ لیچ ڈاؤن کر جاتی ہے جس سے کیس کا دکانس باغ خراب ہو جاتا ہے اور پودوں کو نہیں مل پاتا ہے اس کے لئے ہم نے جو پچیس کلو گرام یوریا پہلے بچا کر رکھی تھی اس کا چڑکاؤ ہمیں جب ہماری فصل کے اندر سنچائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کسان بھائیو کی جو یوریا کے اندر نائٹروزن ہے اس کے دکانس باغ کو ہماری فصل اپیو کر پائے گی اور اس کا ہمیں بہت ہی اچھا پرنام بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ہی جو نائٹروزن کے ماترہ ہے وہ ہماری فصل کو برابر ملے گی اور پانی کے ساتھ ان تتوں کا لیچ ڈاؤن بھی نہیں ہوگا کسان بھائیو اس پرکار اگر ہم ان تتوں کو یوریا کے ساتھ ملا کر ہماری فصل کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں تو جو ریجلٹ ہے وہ بہت بہترین ریجلٹ ہمیں ملتے ہیں اور ہماری فصل کے اندر کہیں بھی کسی بھی پرکار کا کوئی پلاپن نہیں آتا ہے اور جو سلفر ہم کام میں لے رہے ہیں اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہے کہ اگر ہماری جو گم کے فصل ہے اس کے اندر نیچے کا پنی یعنی کی ٹیویل کا پنی لگ رہا ہے تو یہ جو سلفر ہے یہ وردان کا کام کرتی ہے اور مٹی کو بھی صدارتی ہے اس پرکار کسان بھائیو اگر ہم یوریا کے ساتھ ان سب پوسک تتوں کو ملا کر ہمارے فصل کو دیتے ہیں تو جو یوریا کی طاقت ہے وہ تین سے چار گناہ تک بڑھ جاتی ہے اور ہماری فصل کے اندر بہت ہی شاندار پرنام اس کے ملتے ہیں جس سے جو فصل کا اتبادن ہے وہ بھی بہت اچھا ملتا ہے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی یوریا خاد کی طاقت کو کس پرکار بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اپیوگی لگی ہو اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیا واد